مکم کے سابق رکم صوبائی سمڈی کورنوید جمیل کی نماز جنازہ مسجد مصطفیٰ ڈی ایچ فیز ون میں ادا کر دی گئے جس میں کنوینئر مکم خالد مقبول صدیقی گوونسن کامران ٹیسوری سابق وزیرہ علیہ السن سید مراد علی شاہ سمیت مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی کورنوید جمیل کی آخری حصومات ڈی ایچ ای فیز ون کے قبرستان میں ادا کی گئی جس میں ایمکم کے کارکنان و ذمہ داران بڑی تعداد میں شرک ہوئے مسجد مصطفیٰ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمکم کے سینئر ڈپی کنوینئر فاروق ستار بولے کہ کورنوید جمیل کا اس جہان فانی سکوچ کر جانا بڑا سیاسی نقصان ہے جمیل بھائی جن کا کل وسال ہوا طویل علالت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے ان کے اہل خانہ لوائقین تمام پسپاندگان اور ایمکم پاکستان کے تمام تحریکی ساتھیوں اور حق پرستوں کو اللہ تعالیٰ بہت صبر حمد اور حوصلہ دے ان کا دنیا سے رخصت ہونا ہماری تحریک کے لیے تو ایک ناقابل تلافی نقصان ہے ہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی قومی سیاست کے لیے اور پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے بھی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے میں ان کا کردار کسی سے ڈھکا چپا نہیں ان کے مشن کو جاری رکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایمکم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں جہاں ہمارے بہت سارے بانی عراقین کا اس میں کردار ہے وہیں کور نبی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام تحریک ساتھیوں اور کارکنوں کو ان کے ان اصولوں کو اختیار کرنا چاہیے ان کے جو ایک نظریاتی وابستگیتی تحریکی اس کو قائم و دائم رکھنا چاہیے اور ایک میڈل کلاس پڑے لکھے لوگوں کی جماعت بنانے کے لیے ایک صاف ستری ایم کیم بنانے کے لیے ہر خرابی سے ایم کیو ایم کو نجات دلا کر اسے صحیح معنوں میں ایک عام آدمی ایک متوسط طبقے کے پاکستانی اور ایک نوجوانوں کی ایک مضبوط متحد اور منظم اور متحرک تحریک بنانے کے لیے ہمیں کور نبی دبائی کے مشن کو قائم و دائم رکھنا ہوگا اور اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی روح کو بھی ایک سکون دے سکتے ہیں اور ان کے عیسال سواب کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں گزیس و شب انتقال کر جانے والے ایم کی ایم رہنما کوئن نوی جمیل کی جون دو ہزار بائیس کو سندھ اسمبلی کے طویل اجلاس کے بعد طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی انہیں ہائی بلڈ پریشر کے باعث برین ہیمرچ ہوا تھا جس کے بعد سے وہ مسلسل کومہ میں تھے ان کے سوگواران میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں